تو بروضہ اپچناب کا بھلے ہی بگل ابھی نہیں بجا ہے لیکن نیتا اور آڈنیتا حلقے کا دورہ لگاتار کر رہے ہیں اور جنتا کو اپنی اپلبدیاں گنمانے میں جو ٹھائیں انہوں لوگ کی اور سے ابھی سنگھ چوٹالا نے آج سے پانچ دن تک اس ویدان سبا چھتر میں رہ کر گرامیڑوں کی نفذ تٹولنے کا کام شروع کر دیا چوٹالا نے حدہ پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حدہ کانگریس کے بجائے بی جے پی کی مدد کر رہے ہیں بروضہ حلقے کے ہونے والے اپچناب سے پہلے بروضہ حلقے کے کئی گاؤں کا دورہ کر گرامیڑوں اور کارکرتاؤں سے ملنے پہنچے انہیلو نیتا بہ چوٹالا نے کانگریس اور بی جے پی پر جم کر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ حدہ کانگریس کی بجائے بی جے پی پارٹی کی مدد کر رہے ہیں دس سال کانگریس راج میں بھی بروضہ حلقے کے لوگوں کی اندیکھی کی گئی حدہ نے کلوئی حلقے کا وکاس کر بروضہ حلقے کو درگنار کرنے کا کام کیا حدہ جنتہ سے ملنے کی بجائے پریس کانفرنس کر اپنی کمزوری چھپاتے ہیں پندر سنگھ ہڈا بھاتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ دس سال کیوں نہیں آگ کرتے ہیں دس سال کے دوران ہڈا صاحب کو بے دباو کرنے کی بجائے یہاں مہتر دینا تھی یہ تھا وکاس کرنا تھی یہ تھا اب میرے بارے میں جب کوئی آپ پوچھ لیتے ہو تو کہتے ہیں بوٹ کٹو ہے بوٹ کٹتے نہیں کسی کے کٹتا نہیں کوئی کسی کے بول تو پندر سنگھ ہڈا آپ میں کمزوری چھپا رہا ہے اب اچھوٹالہ نے کہا ہے کہ جناب سے پہلے برودہ ہلکے میں سب ہی پارٹیوں کے بڑے نیتہ بار بار ہلکے کے چکر کاٹ رہے ہیں بی جے پی کے پچھلے پانچ سال اور دس مہینے کی گڑ بندھر راج میں بھی برودہ ہلکے کا کوئی وکاس نہیں ہوا برودہ ہلکے کے گاؤں میں پشوں کو پینے کا پانی نہیں ہے ہلکے میں جنتا کہاں سے پانی پیے گی لیکن پانچ سال بی جے پی کا راج رہا ہے یہاں ایک ہیٹ نہیں لگی ایک چھوٹا موٹا کام نہیں ہوا یہاں تو جوڑ کا پانی جن میں پشوں کو پیلاتے ہیں وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ پشوس پانی کو پی لیں اگر پشوس پانی کو پی کر کے اپنے گھر تک جاتا ہے رستے میں بیمار پڑ جاتا ہے رستے میں دکھت آنی شروع ہو جائے گلیوں کا نالیوں کا سکولوں کا ہر چیز کا برا حال ہے اس سب کے لیے کوئی اور جمعیوار نہیں ہے سرکار جمعیوار ہوتی ہے ابیچ اوٹالا نے جنرائق جنتہ پارٹی پانیشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ستہ کے لالش میں آ کر پردیش میں لوٹ مچانا چاہتے تھے پچھلے چھ مہینے سے لگاتا جنرائق جنتہ پارٹی سے لوگ ٹوٹ کر ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں میری پارٹی کو روز نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں روجانہ آئینلڈی کا کنبا جب بڑھتا جا رہا ہے جہاں تک سرکار کے لوگوں کی بات ہے اگر سرکار نے کوئی اچھے کام کی ہوتے تو پھر مان کر کے چلاج منتریوں کو گلیوں میں دھولنی پھانک نہیں پڑے پھر تو سرکار میں بیٹھے لوگ یہ کہہ کر کے ووٹ مانگتے کہ ہم نے پہلے آپ کے یہاں وکاس کے کام کی ہیں آنے والے سمیں میں پھر اور جو دکت کٹنا ہی کمی ہے اس کو پورا کریں گے اگر آپ نے یہاں سے انہیلوں کے امیدوار کو جتانے کا کام کیا تو پردیش میں آنے والے سمیں میں بہت بڑا بدناب ہوگا بنسیلال اور بجلال کی سرکار جانے کا مکہ کارن بائی الیکشن تھا انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی اور چودری دیویلال کی نیتیوں میں ان لوگوں کا بسپاس رائے جات لینڈ بارودا میں اپچناو کی گھنٹی بے شک ابھی نہیں بجی ہے لیکن راجنیتک دل اور غاجنیتہ ابھی سے سکریے ہیں قریب پچاس پردیشت سے ادھیک جات مدداتا والے اس ویدان سواد شیطر میں سبھی دلوں کی اور سے جات چہروں کو آگے لائے جا رہا ہے تک کی جاتی دھروی کرن کو ساتھتے ہوئے جات بہول اس شیطر میں جات مدداتاوں کو رجانے کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں جمائے جا سکیں ستہ داری بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے خود مکہ منتری منوکلال خرطر تو بارودا کے مدداتاوں کی نفس ٹٹولنے کے ارادے سے کئی گاؤں میں دستک دے چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جات چہرے کے روپ میں سرکار بکرشی منتری جے پی دلال کو چنا پر بھاری بنا دیا تو وہیں پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کی کمان بی جات نتا پور منتریوں پرکاید دھنکٹ کے ہاتھوں میں ہیں انہیں لوگ کے اور سے ابھیہ سنگھ چوٹالا آج سے پانچ دن تک اس ویدان سوا چیتر میں رہ کا گرامڑو کی نفس ٹٹولیں گے ہریانہ ایڈ ایکس ٹوٹل نیوز تو بارودا حلقے کے جاکشی گاؤں میں پہنچے جنتہ پارٹی کی سنستحفہ کو پور سنستحفہ دکٹر آجائی چوٹالا نے بارودا حلقے کے کاریکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کرتے ہوئے بارودا ویدان سوا میں ہونے والے اپ چناو کو لے کر کہا کہ ان کی پارٹی چناو سے پہلے پردیش کی جنتہ سے جو وادے کیے تھے اس کو پورا کرنے کا کام کر رہی ہے اور کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کون کیا کہہ رہا ہے انہیں کسی کے ساتھ بکٹ کی ضرورت نہیں ہے ایز اچھوٹالا نے کہا ہے کہ جلد رکے وکاس کے کاریکر کو گتی دینے کا کام کیا جائے گا چاہاں یوگاوں کو نوپی دینے کی بات ہو یا بڑھا بھا پینشن دینے کی بات اور بکاس کاریکر کی بات ہو سبھی وادے جل سے جل پورے ہیں ہم نے ان سے سارٹیفکیٹ نہیں لینا ہم نے پردیش کی جنتہ سے سارٹیفکیٹ لینا ہے چاہے وہ کچھ اتر پرسین گوجوانوں کو آریکشن دینے کی بات ہے چاہے وہ بڑھا پینشن کی ہے چاہے میلاؤں کو آریکشن دینے کی بات ہے ہم ان کو عملی جامہ پہنانے کا کام کر رہے ہیں اور ہم نے جو پرومیسز جنتہ کے بیچ میں کیے ہیں انہوں پورا کریں